الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً تیس آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے چوبیسویں آیات میں اللہ تعالی نے شاید فرمایا وَهُدُو الَا تَعِيبِ مِنَ الْقَاوْلِ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی پیچھے اصل میں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں جیسے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ایسے باغات میں جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں پہنائے جائیں گے وہ لوگ ان میں یعنی ان باغات میں سونے کے کنگن اور موٹی اور ان کا لباس اس میں ریشم ہے انہی کے بارے میں اللہ نے شاید فرمایا وَحُدُوْ الَالطَوْيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی یعنی دنیا میں انہوں نے پاکیزہ بات کو اختیار کیا اس پاکیزہ بات سے مراد قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالی کی توحید کا بیان فرمایا وہ مراد ہے وَحُدُوْ الَا سُرَاطِ الْحَمِيدِ اور انہیں ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جس کی تعریف کی گئی ہے جس کو سراحہ گیا ہے یعنی دین اسلام تو گویا کہ اللہ تعالی نے اشارہ فرما دیا اس جانب کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو دین اسلام اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور قرآن میں ذکر کردہ تعلیمات کو حق سمجھتے ہوئے ان کو اختیار کرے گا تو وہ جنت میں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ جو کافر ہوئے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مَسْجِدِ حَرَامِ سے روکتے ہیں حرام مانے عدب والی محترم الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَا عَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وہ مَسْجِدِ حَرَامِ کے ہم نے اسے لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا پردیسی ہوں یعنی سب کے لیے اس کو برابر کر دیا اس سے مراد اب مَسْجِدِ حَرَامِ سے اگر خاص بیت اللہ مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ سب کے لیے محترم ہے چاہے وہاں کے رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو سب کے لیے اس کو محترم بنا دیا اور اگر اس سے حرم مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اس پر برابر حق ہے ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہنے والا ہے اس کا باہر والے پر زیادہ حق ہو سب کا برابر حق ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے بھی وہ روکتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاظِمْ بِظُلْمٍ اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے زیادتی کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں یا تو اس سے مراد بط پرستی ہے کفر کا اختیار کرنا ہے یا ظلم و ستم کرنا ہے اور بعض نے بہت عام معنی رکھا کہ اگر کوئی اپنے خادم کو اپنے نوکر کو برا بھلا گالی بھی دے گا تو اس کے تحت داخل ہوگا تو اشارت فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاظِمْ بِالْغُلْمٍ اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے نُذِقُهُ مِنْ عَضَابٍ عَلِيمٍ تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے تو یہ چند چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے جواب میں اللہ تعالی نے عذاب کا وعدہ فرمایا نمبر ایک جس نے کفر اختیار کیا پھر اللہ کے راستے سے روکا مسجد حرام سے روکا اور اس میں حدود حرم میں ناحق زیادتی کا ارادہ کیا اس کے لئے عذاب کی وعید ہے تو اس سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں کبھی جانے کا موقع ملے حدود حرم میں رہنے کا موقع ملے جسے حاجی حضرات جاتے ہیں عمرے کے لئے جاتے ہیں تو حد تل امکانی کوشش ہونے چاہیے کہ کسی پر بھی ظلم کسی پر بھی ستم نہ ہو اور یہاں پہ تخصیص نہیں ہے بس یہ فرمایا جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے تو انسان کا تذکرہ نہیں ہے لہٰذا جانوروں پہ کسی نے ظلم کیا انسان پر ظلم کیا سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ نزیق ہو من عذاب علیم تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اس لئے جن خواتین و حضرات نے حرم میں داخلے کی سعادت حاصل کی چاہے عمرے کے سلسلے میں حج کے سلسلے میں تجارت کے سلسلے میں یا وہ رہائش پذیر ہیں اس مقام پر انہیں اس مقام پر رہنے کا حق ادا کرنا ہوگا اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ وہاں پر کسی پر ناحق زیادتی نہیں ہونے چاہیے اپنی آنکھ سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے کسی اور قول سے فعیل سے عمل سے کسی کو عذیت اور تکلیف دینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے تو ناحق ناحق زیادتی منع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ حق زیادتی ہوگی وہ جائز ہوگی مثلاً کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ظلم و ستم کیا اور آپ نے وہاں پر مطلب پولیس والوں کو کچھ بتایا اس کی شکایت کر دی اور اس کو پھر انہوں نے سزا دی تو یہ کوئی ظلم و زیادتی کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کے حصول کے لئے آپ نے ایک طریقے اختیار کیا ہے وہ شرعاً بالکل جائز ہے یہاں وہ ناحق کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے ظلم کا بالحادم بظلم تو ظلم کا مطلب ہی ناحق ہوتا ہے کہ ناحق جو جس کے شریعت نے اجازت نہ دی ہو اس طرح کی کوئی زیادتی کرے سختی کرے کسی کو پریشان کرے تو وہ اس وعید کے تحت داخل ہوگا وَعِذْ اور یاد کرو جَبْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَیِتْ ہم نے عبراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا اس گھر سے مراد کعبت اللہ کہ کعبت اللہ کی ٹھیک نشان دہی کر دی کیونکہ یہ کعبت اللہ اولاً حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر جب نوع علیہ السلام کا توفان آیا تو اللہ تعالی نے اس کو بالکل مٹا دیا تھا حتیٰ کہ ایسی ہوا چلی کہ اس کے تمام آثار و نشانات بھی ختم ہو گئے تھے پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک بادل کو مقرر کیا جو بادل اس مقام پر آکا ٹھہر گیا جہاں کعبت اللہ تھا تو اس کے سائے سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کعبہ ہے یعنی حدود کعبہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تیار فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کا ٹھیکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا اللہ تشرک بی شیئن اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ ٹھہرانا وطوحر بیتیا اور تو پاک رکھ میرے گھر کو بتوں سے گندگی سے آلودگی سے بلکل پاک رکھ لطوائفینہ تواف کرنے والوں کے لیے والقائمینہ اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکو سجدے کرنے والوں کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور تو لوگوں میں عام ندہ کر دے اعلان کر دے بلحجی حج کا انہیں لوگوں کو حج کا عام اعلان کر ان کو بلا دعوت دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبائس پر تشریف لے گئے یہ بلکل حرم کے سامنے ہی پہاڑ ہے جبل ابو قبائس وہاں پر آپ تشریف لے گا اور آپ نے سب لوگوں کو ندہ کی کہ اے لوگوں آؤ اور قعبات اللہ کا حج کرو تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے اللہ کی عطا سے آپ کے آواز پہنچی جس جس نے اس کے جواب میں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ کہا یا اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا کہا تو اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی حتیٰ کہ مفصلین نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں جو رحم میں بچے تھے یا باپ کی پشت میں جو بچے تھے وہاں پر ہی انہوں نے لبَّئِك کہا تو جس جس نے اس ندہ پر لبَّئِك کہا اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی جس نے نہیں کہا اس کو سعادت حاصل نہیں ہوگی جیسے کفار بہت سارے نہیں کر سکیں گے مسلمان بہت سارے ہیں نہیں کر سکیں گے لیکن اس میں کسی مسلمان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم تھی جس کو توفیق عطا فرمائی اس نے کہہ دیا جس کو توفیق عطا نہ فرمائی وہ نہ کہہ سکا لہٰذا وہی وہاں پر جا سکتا ہے جس نے اللہ کی توفیق سے لبَّئِك کہہ دیا تھا یا تو کا رجالن وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِر یعنی وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے رجالن پیدل وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِر اور ہر دبلی اونٹنی پر بامر کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی کو یعنی وہ توالت سفر کی بنا پر انتہائی دبلی ہو چکی ہوگی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ اس نیدہ کے جواب میں آپ کے پاس آئیں گے یعنی وہ تمام اونٹنیاں جو ہیں اونٹنی جو ہیں وہ ہر دور کی رہ سے آتی ہیں دور دور سے آتی ہیں اس لئے وہ پتلی دبلی ہیں گویا کہ پوری دنیا سے لوگ اس مقام پر آئیں گے اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا رہا جبکہ اسباب سفر بہت کم تھے اور خطرات بہت زیادہ تھے اس کے باوجود لوگوں کا جذبہ کم نہیں تھا اس زمانے میں کئی کئی سال کا سفر تیہ کر کے بعض اوقات پہنچا کرتے تھے سالوں کا سفر اور اس طرح واپس جاتے ہوئے بھی انہیں کو بہت عرصہ لگتا تھا اور آج بھی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے اور اس دور میں تو خصوصاً یہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ سہولیات سفر پھر وہاں کی سہولیات کثیر ہو گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتا سے کثیر لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں لیدبروا آیاتی و لیتذکر اولو الالباب لیشہدو منافی اوپیع لہم تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں یعنی آپ ندہ کریں لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کیوں اس لیے کہ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں دنیاوی فائدہ بھی اخرابی فائدہ بھی اخرابی فائدہ تو یہ ہے کہ حج کریں گے تمام گناہ بخشے جائیں گے حقوق علیباد معاف ہو جائیں گے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب وہاں سے وہ آئیں گے تو مال تجارت لائیں گے یہاں پر بیچیں گے یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں گے جسے پہلے زمانے میں کافلے لے کر جاتے تھے تو ہوتا تھا تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کوئی چیز لے جائیں جو قانون منع نہ ہو اور وہاں جا کے سیل کریں اور وہاں سے کوئی چیز لے کر آئیں جو قانون منع نہ ہو اور یہاں پر اپنے علاقے میں لے کر سیل کریں لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے حج فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے یہ زمنن ہو ایسا نہ ہو کہ یہ اصل بن جائے کہ ہم تو تجارت کے لئے جا رہے ہیں چلو ساتھ میں حج بھی کر لیں گے یہ غلط ہے تو اگر زمنن تجارت کی نیت سے کوئی چیز لے گئے لائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جبکہ حج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے کے ارادہ ہو اور یہ چیزیں زمنی حیثیت رکھتی ہوں اور اگر یہ مزید ارادہ کر لیا جائے کہ چلے میں کوئی چیز لا کے لے جاتا ہوں بیچتا ہوں یا وہاں سے لا کے یہاں بیچوں گا تاکہ میرے اگلے سفر حج کا سامان ہو جائے تو یہ تو نورن علی نور ہے بہت ہی اچھا ہے کہ دوبارہ حاضری چاہے عمرے کے شکل میں ہو حج کے شکل میں ہو اس کے لئے مال جمع انسان کر رہا ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی نیت ہے اس میں کوئی حرج نہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُمَاتٍ اور وہ اللہ کا تاکہ وہ اللہ کا نام لے مخصوص دنوں میں ان مخصوص دنوں سے مراد کے یہ اقوال ہیں اس میں مخصوص دنوں سے مراد نحر ہے یوم نحر یعنی قربانی کے ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں اور کس پر زبیحہ پر ذکر کریں یعنی یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ آواز دیں تاکہ یہ لوگ آپ کے پاس پیدا لائیں دبلی اٹنیوں پر آئیں اپنے منافع حاصل کریں اور جانور زباہ کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں اَلَا مَا رَضَقَهُم مِن بَحِیمَتِ الْأَنْعَامِ اس پر جو انہیں عطا کیا گیا ہے یعنی بے زبان چوپائے خدا کے سراتاں ذکر فرما دیا کہ اللہ کا نام ذکر کریں اس پر جو ان کو عطا کیا گیا یعنی جو اللہ نے چوپائے دیا ہیں فَقُلُوا مِنْهَا تم ان میں سے خود کھاؤ وَأَطْعِمُ الْبَعِسَ الْفَقِيرُ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاو تو یہ وہ قربانی ہے جو حج کی قربانی ہے یا جو ہم عید الاضحہ کی قربانی کرتے ہیں ورنہ اگر دم والی قربانی ہوگی تو اس میں سے خود آدمی کچھ بھی نکھا سکتا وہ تو تمام کا تمام صدقہ کرنا ہوگا ثُمَّ الْيَقْضُ تَفَسَهُمْ پھر وہ اپنا میل کچیل اتاریں یعنی جب قربانی کر لی تو اس کے بعد حلق وغیرہ کرواتے ہیں پھر آدمی احرام کی پابندی سے فارغ ہوتا ہے جب احرام اتارنے پر آتا ہے پھر وہ اپنے بدن کو دھوتا ہے ملتا ہے اگر وہ صفائی کرنا چاہے بدن کے صفائی کرتا ہے تو وہ تمام باتیں بیان فرمائی ثُمَّ الْيَقْضُ تَفَسَهُمْ تاکہ پھر وہ اپنا میل کچیل بدن کا گندگی اتاریں وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ اور اپنی منتیں پوری کریں یعنی کہ کوئی منت مانی تھی تو وہ بھی پوری کریں وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اس پرانے یا آزاد گھر کا تواف کریں اس تواف سے مراد تواف زیارت ہے کہ تواف زیارت وہ کریں ذالی کا معاملہ یہ ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہت بہتر ہے خائرون اس میں تفضیل ہے کہ دوسری چیزوں سے بہت بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرے حرمات سے مراد جس کو اللہ نے محترم کیا قعبت اللہ حدود حرم اجدر مدینہ منورہ اور ہر وہ مقام کے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نزبت سے محترم کر دیا اس کے تعظیم کرنا یہ اللہ نے اس کو بہتر قرار دیا ہے کیونکہ جس کو اللہ کے سے نزبت ہو جائے جس کو اللہ کے نبی سے نزبت ہو جائے وہ چیز محترم ہوتی ہے اور ان حرمات اللہ کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ بہتر قرار دے رہا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم باری تعالیٰ میں شرکت لازم آ جائے گی اور یہ شرک کا انسان مرتقب ہو جائے گا یہ بالکل غلط خیال ہے یقینی سی بات ہے آپ دیکھئے کہ ماں باپ کی بھی تعظیم کا حکم ہے وَلَا تَكُلْ لَهُمَّ اُفْ ان والدین کو اُف بھی مت کہو یہ اُفْ نہ کہنے میں تعظیم کا پہلو ہے یا توہین کا پہلو ہے اجتماع زدین محال ارتفاع زدین بھی محال دونوں زدوں میں سے ایک چیز تو ہوگی تو لازم سی بات ہے کہ توہین تو نہیں ہے تعظیم کا پہلو ہے خود اللہ طرح ارشاد فرما رہا ہے تو تعظیم اور یہاں پر بھی خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے لہذا یہ خیال کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی تعظیم کریں گے تو شرک کے مرتقب ہو جائیں گے اس نے گویا کہ قرآن و حدیث کو بھی سمجھا ہی نہیں اس نے مزاج شریعت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اب مثلا کوئی حدود حرم میں گیا قابت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے مسجد حرام کی تعظیم کر رہا ہے اس میں عرام سے بیٹھتا ہے جوت عرام سے رکھتا ہے شور نہیں کرتا اسی طریقے سے مسجد نبوی کا عدب کرتا ہے وہ عدب طریقے سے بیٹھتا ہے تو اس میں شرن کیا حرج ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر قرار دے رہا ہے اب اگر کوئی مرتب ستون کو ہاتھ لگائے تعظیماً مسجد میں عدب سے کھڑا ہو عدب سے بیٹھا ہو اور پھر اس کو شرک کہا جائے کہ یہ شرک ہے تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ کس پہلو سے یہ شرک ہے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے بہتر قرار دے رہا ہو اس کو معدلہ شرک قرار دینا یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے اس لئے غیر اللہ کی تعظیم کوئی ممنوع نہیں ہے ہاں غیر اللہ کی وہی تعظیم منع ہوگی جو اس انداز سے ہو جیسے اللہ تعالی کی تعظیم اور مطلب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بلند و بالہی ہے پھر مخلوق کی تعظیم کریں اس انداز سے بلکل جیسے خدا کی تعظیم ہوتی ہے تب بھی یہ غلط اور اگر ماذا اللہ کسی کو خدا کے برابر سمجھ کے اس کے تعظیم کی تو پھر یہ کفر و شرک اندر جا سکتا ہے لیکن مسلمان سے یہ بعید ہے اس کے فہم سے یہ بعید ہے کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں مسجد کے تعظیم کر رہا ہوں تو یہ مسجد خدا کے برابر ہو گئی نبی کی تعظیم کر رہا ہوں تو نبی خدا کے برابر ہو گیا ماذا اللہ کسی مسلمان کا ایسا نظریہ ایسا تصور نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو محترم کیا قابل احترام کیا ان کی تعظیم کا حکم خود قرآن سے ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہتر قرار دیا ہے لہذا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جا کے قعبت اللہ کا عدب کریں اس کے طرف پاؤنا پھیلائیں اسے پیچھ نہ کریں اسی طرح جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اپنے روزہ انور میں تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو متصل قبر مبارکہ کا حصہ ہے جو جسم سے متصل ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے تو اس کی تعظیم کیوں بنا ہوگی اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی